نمشکار دوستو بابا دیپسیون انسٹیچوٹ چینل سے آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو کویکری آر ایم پی جو کی لگ بگ چالیس سے ساٹھ لاکھ ہے ہمارے دیش میں کنسنسز کے مطابق تو ان کے بارے میں بتاؤں گا اور اس سے جڑی ایک سٹوری بھی ہے جو سچی ہے کہانی جو آپ کو انسپائر کرے گی آپ کو احران کرنے والی بات ہے کہ انپڑ ویکتی بھی کیا ماسٹر آف میڈیسن بن سکتا ہے کیم ٹاؤن کے میڈیکل یونیورسٹری جس میں سب سے پہلے بائی پاس اپریشن کرنے کم گورو حاصل ہوا دو جار تین میں ایک ایسے ویکتی وہ ماسٹر آف میڈیسن ڈگری سے نوازا گیا جس نے زندگی میں کبھی سکول بھی نہیں دیکھا تھا اس نے انگریزی کا ایک شبد بھی نہیں پڑا تھا اور اس کے لائف سٹائل مگر اس کے کم پرتی لگن میند صدقہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے آپ کو احرانی ہوگی اس ویکتی کا نام ہیملٹن تھا جو کیا افریقہ میں چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا وہ بکریاں چراتا تھا اور اپنے فادر کی بماری کے قارن وہ اپنے گاؤں کیپ ٹاؤن گاؤں کو چھوڑ کے کیپ ٹاؤن شہر میں آ گیا انہی دنوں میں کیپ ٹاؤن یونیورسٹری میں کنسٹرکشن چل رہی تھی اور کنسٹرکشن چل رہی تھی تو وہاں پہ وہ تین سالوں سے گارڈنر کی نوکری میں لگ گیا اور گاس کاٹنے لگا اچانک اس کی لائف میں ایک عجیب موڈ آیا کی میڈیکل سائنس کے شکھر تک پہنچ گیا ایک صبح پروفیسر رابرٹ جو کی جراف پہ ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے جراف کو بیوش کر کے اپریشن شروع کیا جراف نے گردن ہلا دی جس کے قارن ان کو ایک اٹینڈنڈ یا ویکتی کی جورت پڑی جو اپریشن دوران جراف کی گردن پکڑ سکے پروفیسر اپریشن تھیٹر کے بار آئے سامنے ہمیلٹن گاس کاٹ رہا تھا انہوں نے اس کو اشارے سے بلایا اور جراف کی گردن پکڑ کے رکھنے کے لیے بولا ہمیلٹن نے گردن پکڑ لی اور اپریشن آٹھ گھنٹے تک چلا اس دورانہ پروفیسر نے کئی بار چائے کافی پی مگر ہمیلٹن دن انتر آٹھ گھنٹے جراف کی گردن پکڑ کے کھڑا رہا اپریشن ختم ہوتے ہی وہ چپ چاہ بار نکلا اور جا کے گاس کاٹنا شروع ہو گیا اگلے دن پھر وہ جراف کی گردن پکڑ کے کھڑا تھا پھر وہ اس طرح ہی روج کا کام ہو گیا ویج یونیورسٹری آتا اپریشن تھیٹر میں آٹھ سے دس گھنٹے جانوروں کو پکڑتا اور بعد میں ٹینیس کورڈ کا گاس کاٹتا کہیں مہینے تک وہ ڈبل کاریائے ڈبل ڈیوٹی کرتا رہا پرنتو اس کام کے لیے اس نے نہ کبھی اپنی تن کھا یا سیلری بڑھانے کے لیے کسی کو کہا نہ ہی کسی قسم کی شکایت یا ماتھے پہ خوشکن شو کیے پرفیسر رابرٹ اس کے اس لائف سٹائل اور رویے سے بہت پربابت ہوئے اس نے ہیملٹن کو مالی سے لیب اٹینڈنٹ بنا دیا اب وہ اس لیب میں سرجنوں کی مدد کرتا تھا اور کہیں سال تک کرتا رہا سن 1958 میں اس کی لائف میں ایک اہم موڈ آیا جس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کے ٹرانس پلانٹیشن کے اپریشن شروع کیے ملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا اور وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو دیان سے دیکھتا تھا ڈاکٹر نے اس کو ٹانکے لگانے سٹچ لگانے کی جمعواری سوپی جس کو اس نے بہ خوبی نبایا ایک دن سما آیا جب وہ پچاس پچاس لوگوں کو ٹانکے لگاتا تھا اپریشن تھیٹر کے کام کرتے وہ انسانی جسم کو ڈاکٹروں کے سے زیادہ سمجھنے لگا تھا اس کے چھوٹے ڈاکٹروں کو سکھانے کی جمعواری بھی دے دی گئی دیرے دیرے اس کا پرباہ پوری یونیورسٹی میں فیل گیا 1970 میں اس کی زندی میں ایک تیسرا موڈ آیا اس سال لیور یا کلیجے کی جو ڈسکوری تھی وہ شروع ہوئی اور احمیلٹر نے ایک اپریشن دران لیور کی ایک ایسی آٹری یا وین کی نشاندہی ٹاپوگرافی کی جس کاراں جو لیور ٹرانسپلانٹیشن آسان ہو گیا اس کی نشاندہی نے میڈیکل سائنس کو احران کر دیا آج دنیا میں کسی بھی ہسپتال میں اگر لیور کا اپریشن ہوتا ہے اور اپریشن کے بعد جب مریض آنکھیں کھول کے روشنی دیکھتا ہے تو اس کامیاب اپریشن کا سیرہ ہیملٹن کو جاتا ہے ہیملٹن نے یہ رتبہ کاغذی ڈگری نہ تو ایم بی بی ایس نہ ایم ڈی ایم نہ ایم سی ایچ نہ ایم ایس مگر نرنتر یتن درڑتا اور ان تھک میند کے صدقہ حاصل کیا اس رات وہ تین بجے گھر سے نکلتا چودہ میل چلتا اور چھے بجے اپریشن تھیٹر میں داخل ہو جاتا انیورسٹی میں ففٹی ائرز کے کیری اندران اس نے بغیر کارن کبھی بھی چھٹی لی نہیں لی نہ کبھی تنخواہ بتانے کے لیے یا بڑھانے کے لیے کہا نہ ہی کبھی کم سہولتوں کی شکایت کی پھر بھی اس کی زندگی میں ایک ایسا سما آیا جب اس کو تنخواہ اور ملنے والی سہولتیں فیسلٹیز جو تھیں یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی اس نے رتبہ حاصل کیا جو میڈیکل سائنس کی دنیا میں آج تک کوئی ویکتی نہیں حاصل کر سکا وہ میڈیکل سائنس کا پہلا انپڑا استاد تھا وہ پہلا انپڑا سرجن تھا جس نے تیس ہزار سرجنوں کو ٹریننگ دی اس کی موت کے بعد اسی یونیورسٹی میں اس کو دفنایا گیا سوچنے والی بات یہ ہے ایملٹر نے اس دن جراف کی گردن پکڑنے کو اگر منع کر دیا ہوتا تو وہ صرف مالی رہ جاتا اور اس کا جراف کی اگر وہ کہتا کہ جراف کی گردن پکڑنا کام نہیں ہے اور وہ ساری عمر مالی ہی رہتا مرنے تک یہ اس کی سوچ تھی اور آٹھ گھنٹے کی دلو جدو جہد کا کمال تھا کہ اس نے یہ کامیابی کے درواجے اپنے اوپر کھول دیئے وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے میں سے زیادہ تر لوگ زندگی میں نوکری کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جبکہ جرورت کام کو دھوننے کی ہوتی ہے ہر نوکری کا کوئی نہ کوئی مابدن پر کھرا اترتا ہے پرنتو کام کا کوئی مابدن نہیں ہوتا اگر آج ہمیں چاہیے تو دنیا میں کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں اس کو پوری محنت اور شدت کے ساتھ کر سکتے ہیں ہیملٹن نے اسی راج کو پہچانا اور اس کارن اس کی نوکری کی بجائے کام کو درجی دی اور میڈیکل سائنس میں اس نے اپنی جو دمہ کہتے ہیں پنجابی میں وہ اپنی چھوڑ دی دمہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی نیم اینڈ فیم بہت بڑا آپ سوچئے اگر سرجن کی نوکری کے لیے کوئی ارجی دیتا ہے اور وہ سرجن بھن سکتا ہے مگر اس نے ایک ہاتھ میں جس کو پنجابی میں کھرپا کہتے ہیں داتی کہتے ہیں اور وہ جراف کی گردن پکڑی اور سرجنوں کا سرجن بھن نکلا آج کی پیڑی کو ضرورت سوچ میں تبدیلی لیانے کی ہے نوکری کی جگہ کام کی سرچ کرنی چاہیے اس کام کو پوری شدد کے ساتھ کرنا چاہیے نوجوان نوکری کی سرچ میں ہیں جبکہ اداریوں کو ورکرز کی جورت ہے جتنی ارگنائیجیشن ہیں انٹرپرائزز ہیں وہ سیلری سے زیادہ کام کرنے والے جلدی کام سے زیادہ تنخواہ لینے لگ پڑتے ہیں جو نگرانی کے بغیر پوری امانداری سے کام کرتے ہیں وہ جلدی ہی دوسروں کے اوپر نگرانی لگا دیے جاتے ہیں اس دن مطلب جس دن یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی آپ بھی ہیمیلٹن جیسے کامیاب ہو جاؤ گے دوستو یہ کوئی کویکری کی کہانی نہیں ہے یہ ہے کہ آپ سکل میں کتنے پرپنے ہو تو سکل میں آپ جتنے پرپنے ہو جائیں گے آپ بہت اوپر چلے جائیں گے بلکل ایسے ہی ایک سرکلر جو سرکلر دپارمنٹ آف ہیلتھ منسٹری اور فیملی ویل فیر نے نکالا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا ایک سو دس بلیک آٹھ فور ڈبل سیون ایم پی ٹی تو اس میں کیا بتایا گیا تھا اور نائنٹین سیونٹی نائن فورٹی سکس اوبر سیونٹی یہ پلاننگ کمیشن کے دوبارہ بھی بتایا گیا کارڈنگ ٹو دس سرکلر گورنمنٹ کے کی ججمنٹ یہ تھی کی ہائی کوٹ دوارہ کھیرلا ہائی کوٹ نے بھی یہ چیز کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی بھی آدمی جو کی اپنے آپ میں ایکسپیرینسڈ ہو رولر ہیلتھ میں تو وہ جنرل میڈیسن میں پریکٹس کر سکتا ہے جنرل میڈیسن کا مطلب کی اوٹی سی میں یعنی کی اون دا کاؤنٹر ڈرگز جس کو اوٹی سی پڈکٹ بھی کہتے ہیں اور وہ سرجری آپسٹیٹرکس ریڈییشن ترہپی کسی روپ میں نہیں کر سکتا اور وہ نہ ہی کوئی میڈیسن جی شیڈول ایچ شیڈول یا ایل شیڈول ڈرگ اینڈ کاؤسمیٹک ایکٹ نائنٹین فارٹی فائی ور فارٹی یا ڈینجرز ڈرگ کسی بھی کیس میں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو دوستو یہ یاد رکھئے کہ یہ جو سرکولر تھا اس کے بارے میں ہم نے شان بین کی کہ آفٹرال یہ سچائی ہے گورنمنٹ نے سبھی جو یوٹیز ہیں سٹیٹس کو یہ چٹھی لکھی تھی کہ بہت جلد ہی ہم جو ایکسپیرینس آر ایم پی ہوں گے ان کو ایکسپیرینس کے ادار پہ وہ بلائیں گے اور اس کے بعد ان کو ٹریننگ دے گے یہ آج تک فروزن ہے مگر یہ ایک سرکولر نکالا گیا تھا ایک سو دس بلیک آٹ بلیک فور ڈبل سیون ایم پی ٹی ایم ای ڈپارمنٹ آف ہیلت منسٹری اور ویل فیر میں اگر آپ نے ہماری ساری آر ٹی آئی سنی ہے اور دیکھی ہیں تو ہم نے دپارمنٹ آف ہیلت منسٹری اور فیملی ویل فیر گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک آٹی آئی بھی لکھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ انتالی سال پرانی چٹھی ٹریس نہیں ہو رہی ہم سے اس کا مطلب ٹریس ہونا الگ بات ہے مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چٹھی ہم نے جاری نہیں کی تو دوستو اگر زندگی میں ججبہ ہے تو اگر آپ کام پر فوکس کرتے ہو تو بہت اوپر جاؤگے اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہو تو آپ ایک عام ناگری ایک عام اگر اچھا لگا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا میری اس آڈیو کو مارا فون نمبر ہے 9872468540 اور انسٹیٹوٹ کا نام ہے بابا دیب سنگھ انڈو امریکن انسٹیٹوٹ جل کمل کلونی سرندھ روڈ پٹیالا پنجاب 60 کلومیٹر چنڈی گھڑ سے ہے اور 250 کلومیٹر ڈلی سے دھنے واد دوستو موسیقی موسیقی